ایس پی آر کے مطابق پاک افغان چمن بورڈر پر افغان فوجی نے پاکستان سے افغانستان جانے والے افراد پر اندھا دھن فائرنگ کی فائرنگ سے بارہ سالہ پاکستانی بچے سمیت دو پاکستانی شہری شہید ہو گئے جبکہ ایک بچہ زخمی بھی ہوا عالمی بینک نے پاکستان کو پچاس ہزار روپے اور اس سے کم آمدن والوں پر بھی ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا سلانہ چھ لاکھ روپے آمدن والے افراد پر بھی ٹیکس لگایا جائے پانچ لاکھ روپے مہانہ آمدن والوں پر پینتیس فیسز چھرہ سے ٹیکس آئیت کیا جائے دکان داروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے عالمی بینک نے ذریعی شعبے میں ساڑھے بارہ اکڑ زمین پر بھی ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ملک بھر کے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی وزیر طوانائی محمد علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس سال قدرتی گیس میں تیس فیصد کمی ہوئی ہے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سال بھی آٹھ گھنٹے گیس مہیا کی جائے گی ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی بینک کا دیوالیا ہو جائے تو تمام اکاؤنٹس ہولڈرز کی جمع کرائی گئی رکوم کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا بینکوں میں صرف پانچ لاکھ روپے تک کی رکوم کو قانونی تحفظ حاصل ہے بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا آچھے آگاز گزشتہ ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیموں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان صحیح میٹ سے آگاز ہوگا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی